السلام علیکم جی دو روز قبل میری بشرا بی بی صاحبہ سے ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی سکن پیل ہو رہی ہے ان کے ہاتھ پیر سویل تھے ان کا چہرہ سویل تھا ان کا جبڑا متاثر ہوا ہے جبڑا سویل تھا ان کے موں کے اندر زبان وغیرہ پہ چھالے بنے ہوئے ہیں وہ کھانا نہیں کھا پا رہی پانی وہ کافی زیادہ پی رہی ہیں ڈاکٹر نے میرے سامنے بتایا کہ ان کو ہارٹ ایشو آ رہا ہے ان کی انڈوسکوپی میں انفلمیشن کافی زیادہ پائی گئی ہے ان کے بائیں بازو متاثر ہوا ہے پراپرلی کام نہیں کر رہا ان کے بائیں بازو کی دو انگلیاں سننے میرا ایک سوال ہے اپنے اداروں سے کہ جو آپ نے چھیڑ دیا ہے جس طرح سے آپ نے اس ملک کی عورتوں کو نشانہ بنایا ہے جس طرح سے آپ نے عمران خان کی بیوی کو نشانہ بنایا ہے کیا یہ سب یہاں رک جائے گا کیا آپ لوگ جو آپ نے شروع کیا آپ کو لگتا ہے یہ یہاں رکے گا جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کو پر رحم کیا جاتا ہے عدت نکاح کیس میں آپ نے ایک لیڈر کی بیوی کو صرف اس لیے نشانہ بنایا ہے کہ اس آدمی سے انتقام لینا ہے اس آدمی کو نیچہ دکھانا ہے ایک عورت سے انتقام لیا جا رہا ہے مطلب خدا کا خوف کریں آپ لوگ کس ڈگر چل نکلے ہیں عدت نکاح کیس میں ایک عورت کو آپ لوگوں نے نشانہ بنایا اس کی بے حرمتی ہی گئی ہے پوری عدالت کے سامنے اور اب اسے صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نیچہ دکھانا ہے خدا کا خوف کریں اب بھی بھی رک جائیں میں سے کوئی کہیں نہیں بھاگے گا کبھی بھی نہیں بھاگے گا کیونکہ ہماری پاکستان اور لندن میں کوئی جہدہ دے نہیں ہے بی بی صاحب اب بڑی تکلیف میں تھی میں ان کا ہاتھ پکڑ کے بہت دیر روئی تقریبا پانچ منٹ میں صرف وہاں روتی تھی جب میں نے ان سے بات کی لیکن ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی ان کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے چاہنے والوں پر آزمائشیں بھیجتا ہے میں اپنی ایک ایک بات کے لیے حلف لینے کو تیار ہوں جو میرے سامنے ڈاکٹر نے کہا اور جو میں نے خود دیکھا اب وہ سارے لفافہ صحافی حلف دیں جو شور مچا رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور پی ٹی آئی پروپرگینڈا کر رہی ہے وہ حلف دیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ میں اپنی بات پر حلف دے سکتی ہوں کہ میں نے جو کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میں نے سچ گائے تو اب آپ کی باری ہے اس ملک کا سوچیں انتقام کسی چیز کا حل نہیں مولانا رومی کا ایک کال ہے کہ میں نے زمین پہ دو طرح کے لوگ بہت ڈھونڈے لیکن وہ جنہیں ملے ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور مفلس ہو گیا اور ایک وہ جس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو درست فیصل کریں پاکستان زندہ بار عمران خان زندہ بار بشرا بیوی زندہ بار